میں ہر صبح اڑتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا میں اپنی مرضی کا ہر تیوار منا سکتا ہوں اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہوں مگر افسوس منارہ پاکستان کے واقعے نے میرے سارے خیالات کو بدل کر رکھ دیا میری روح کو زکمی کر دیا میرے ذہن کو مفلوچ کر دیا کہ ایک نحتی لڑکی کے ساتھ چار سو مردوں نے اسے حراسہ کیا کیا یار ہم انسان کے لانے کے لائک ہیں نہیں افسوس ہے دکھ کے ساتھ کہنا پڑھائے کہ ہم انسان کے لانے کے لائک نہیں رہے ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ عورت کی عزت کرو عورت ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے اور ہم نے اپنی ہی ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ اس کو حوص کا نشانہ بنایا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا ہمیں شرم آتی ہے افسوس کے شرم بھی ہمارے لئے ایک چھتا سا لفظ ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں اپنے لئے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لئے قائدی عظم نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو تم اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہو نہیں افسوس اس بات کہا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنے رہا ہے مگر حال کھو گیا یا اللہ ہم اپنے ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی حفاظت اب تیرے سر ہے یا اللہ تو کر ہم بے غیرت ہو گئے ہیں ان چار سو مردوں میں سے اللہ کوئی بھی غیرت مند نہیں تھا کوئی بھی غیرتی نہیں تھا میری بہن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میری بہن میں شرمندہ ہوں میری بہن